اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا محمد لال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور بیٹا آج سب سے پہلے تو اس تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو عید و مبارک اور جتنے میرے سٹوڈنٹس ہیں اور جتنے یہاں پہ یوٹیوب کے پر جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے جن لوگوں نے کیا ہے یا جن لوگوں نے نہیں بھی کیا سب کو بہت زیادہ عید و مبارک اور بیٹا ایک آپ کو میں بتاؤں دیکھیں ایک آج ایک سٹوڈی بتاؤں گا جو کہ بہت ضروری ہے اور جو کچھ سٹوڈی پریشان تھے یہ ان کے لیے بھی ہے دیکھیں ایک بندہ تھا ایک آدمی تھا وہ بہت بزنس مین تھا اور بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا تھا ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا اس کو کافی زیادہ بزنس کے اندر لاؤس ہو چکا تھا تو ایک ہوا یہ کہ ایک آدمی آیا اور بزرگ آدمی آیا اور آنکے پاس بینچ پہ بیٹھ کے تو پوچھنے لگا بیٹا کیا ہوا ہے تو اس نے دیکھا وہ بزرگ آدمی ہے اور کمزور سا آدمی ہے اس نے کہا بزرگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا اس نے کہا بیٹا بتاؤ کچھ ہوا کیا ہوا آپ پریشان لاغ رہے تو اس نے کہا پریشان تو ہوں ایک میری بزنس کی ڈیل ہے اور اگر یہ آج نانا ہوئی تو مجھے کروڑا روپے کا نقصان ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ڈوب جاؤں گا بہت زیادہ بس اس کے بعد سمجھو میری موت ہے تو اس نے کہا کیا کوئی اس کا میں سلوشن نکالوں تو اس نے کہا جی نکال دیں کیا سلوشن نکالیں گے اور اس نے کہا یار تم کیا نکالو گے بزرگ آدمی ہوا اس نے کہا کتنے گڑیل ہے اس نے نا چیک نکالا بزرگ نے اور چیک کے اوپر لکھ دیا پچاس کروڑ اب جیسے پچاس کروڑ دیکھا تو اس نے کہا واقعی بزرگو آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں انتنے اس نے کہا جی واقعی میں آپ کو دے رہا ہوں اس نے کہا جی پیسے واقعی آپ کے کاؤنٹ میں اس نے کہا جی میں نے آپ کو لکھے چیک دے دیا تو یہ آپ کو ملے گئے آپ جا کے نکلوا سکتے ہیں اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں یہ واپس کب کروں گا اس نے بزرگ نے کہا واپس آپ نے ایک سال کے اندر اندر واپس کرنے ہوں گے اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے اب ہوا یہ کچھ کچھ سا اس طرح سے ہے کہ وہ جیسی گیا بزرگ وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے اور وہ جو آدمی تھا جو پریشان بیٹھا ہوا تھا پارک میں اس نے جو اس کی بزنس کی جو ڈیل تھی جو آخری ڈیل تھی وہ گیا اب اس کے اکاؤنٹ میں پیسے اب وہ بہت خوش اس کو پتا ہے جی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں وہ گیا جا کے ڈیل کی کانفیڈنس کے ساتھ دیکھیں جیسے اس کے اندر کانفیڈنس آیا وہاں پہ گیا اس نے ڈیل کی اس نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں کوئی پرابلم ہوگا تو میرے پاس تو پیسے ہیں اچھا اس نے ڈیل کی جہا کے بہترین ڈیل کی اور ڈیل اس کی کامیاب ہوگی اس سے اس کو اتنا فائدہ ہوا کہ جتنا اس کا زیادہ نقصان تھا وہ کلیر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے چیک جو ہے اپنی پاکٹ میں اس نے کہا کل کلا کہیں پرابلم ہوا سال کے بعد دینے پچاس کروٹ کونسا مسئلہ ہے اور اس نے دن بہ دن کام کرنا شروع کر دی یا محنت کرنا شروع کر دی اور ٹائم گزرتا گیا اور وہ لاکھوں کروڑ روپے کا مطلب نہ اس نے بہت زیادہ کمال ہی اور امیر ترین ہو گیا پھر دوبارہ تو اس کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے جی میں اسی پارک میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس حال ہو چکے ابزرگ وہیں پہ آگا اس کو میں چیک واپس کرتا ہوں اچھا اس نے چیک جو تن وہ کیش ہی نہیں کروایا اپنے پاس رکھا اب دیکھیں وہ جیسی پہنچا ہے تو دیکھا ابزرگ وہاں پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے تو اتنے دیر میں جیسے وہ پہنچا اس نے کہا بزرگو یہ آپ کا وہ چیک ہے یہ آپ نے مجھے چیک دیا تھا اور آپ کی میر بانی یہ پچاس کروڑ کا جو آپ نے چیک دیا تھا اور آج میں بہت زیادہ میر ہو چکا ہوں اور خیر میں نے آپ کا چیک استعمال جو ہے وہ یوز نہیں کیا لیکن آپ کی میر بانی آپ نے مجھے چیک دیا اچھا اب اتنی دیر میں ایک ہوا ہے کہ ایک نرس بھاگی بھاگی آئی وہ آ کے کہنے لگی اس بزرگ کو کہتی ہے بزرگ سے کہتی ہے جیسے کے پھاگ ہے بvändہ سے کیوں بات کر رہے ہیں یہ تو پاگل ہے اس نے کہا جی چیک دے بالکل اس نے کہا یہ تو پاگل ہے یہ جو بندہ بھی آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتا ہے اور اگر اس کو فیسوں کی ضرورت ح رہتی ہے تو اس described لوosition اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا جی بلکل یہ Фیک ہے اور چیک کو ری baru اختالج ہمیں اور اس کے بعد چلا جاتا ہے اور ان نے کہا اچھا واقعی ریائلٹی ایسے ہے اس نے کہا جی یہ تو حقیقت ہے اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کہا میں نے تو اتنی کروڑا روپے کی ڈیلنگ کیا صرف اس بیس پہ کہ اگر میرا لقصان ہوتا ہے تو میں وہ چیک دے کہ اپنا وہ لاز کر سکتا ہوں میں کلیر کر لوں گا تو یہ چیز ہوتی ہے بیٹا کونفیڈنس اگر آپ میں کونفیڈنس ہے نا تو آپ یقین مانے دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ٹکڑا سکتے ہیں یہ کونفیڈنس کا بات ہے جب آپ کے اندر اپنا یقین ہو اعتماد ہو کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں تو اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اندر یقین پیدا کریں اعتماد پیدا کریں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ میں کونفیڈنس ہے یقین ہے اتکی طاقت ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں رو سکتی ترقی کرنے سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے اب اسی طرح سٹوڈنس کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کہیں پہ پریشان ہیں تو اپنے اندر کونفیڈنس پیدا کریں بالکل کوئی پریشانیہ نہیں ہے یہ چھوٹی موٹی پریشانیہ ہیں آگے بہت بڑے امتحان ہیں اور انشاءاللہ آپ تمام امتحان میں کامیاب ہوں گے تو بیٹا آج ہی دنبارک ہے اور پھر میں دوبارہ جو میرے دوبارہ دیکھنے والے ہیں ان سب کو بہت زیادہ ہی دنبارک اللہ تعالی تمام لوگوں کو کامیاب کریں اور بہت شکریہ